میٹرو اورنج لائن ٹرین میں مفت سفری سہولیات کی فراہمی کا معاملہ محکمہ ٹرانسپورٹ اور محکمہ خزانہ آمنے سامنے آ گئے دونوں محکمہ بوش اپنے کاندھوں سے ہٹانے لگے ہیں اورنج لائن ٹرین میں طلبہ معذور افراد اور سینئر سیٹیزن کو مفت سفری سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں طلبہ معذور اور بھوڑوں کو اورنج لائن اور میٹرو بس پر مفت سفری سہولت کا معاملہ فنڈس کی فراہمی کو لے کر محکمہ خزانہ اور محکمہ ٹرانسپورٹ آمنے سامنے آگئے دستاویزی جنگ میں محکمہ خزانہ نے کہا کہ جب سے ماس ٹرانزٹ آتھارٹی بنی ہر کام کے لیے حکومتی خزانے کی طرف دیکھا جاتا ہے محکمہ ٹرانسپورٹ نے موقع فر اختیار کیا کہ مفت سفری سہولت کی فراہمی کا منصوبہ ہم نے نہیں حکومت نے بنایا یہ پنجاب حکومت کا اقدام ہے اس لیے فنڈس کی فراہمی بھی سرکاری خزانے سے ہوگی محکمہ خزانہ نے کہا سردیوں کی چھٹیوں تک اخراجات دیے جا رہے ہیں بعد ازا اس اقدام کے لیے خود فنڈس فراہمی کا پلان جمع کروائیں محکمہ ٹرانسپورٹ نے جواب دیا کہ ہم نان فیر ریوینیو کے لیے اقدامات کر رہے ہیں جلد ریوینیو بھی بنانا شروع کر دیں گے مفت سفری سہولت کا آغاز نگران دور میں تیس مارچ دو ہزار تئیس کو شروع ہوا اور ان ٹرین اور میٹرو بس پر مفت سفری سہولت دینے پر مہانہ ایک کروڑ چھے سر لاکھ دس ہزار کے اخراجات آتے ہیں